اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجمعین ربنا آتنا من لدنک رحمتا و حیئ لنا من امرنا رشدا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں بار شکر کہ اس نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا اور ہمیں اس کے لئے کوئی کوشش مشکت نہیں کرنی پڑی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان گھروں میں پیدا فرما دیا اور لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جنہوں نے اللہ کا دین مکمل طور پر بنا کسی کمی کتاہی کسی بھی کجی کے ہم تک پہنچایا ہم سب یہاں پر اسی لئے جمع ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ وحتہ لا شریک ہے ہم سب کا ایک ہی خالق ہے ہم سب کا ایک ہی مالک ہے ہم سب کا ایک ہی پالنہار ہے ہم سب کا ایک ہی رازق ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہمیں اسی نے پیدا کیا اور ہم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جنات کے بعد پیدا فرمایا تھا جب جنات اپنی نافرمانی میں حدیں پار کر گئے تھے یہ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں کتنی بڑی اللہ تعالی کی کائنات ہے اس میں جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں اس زمین پر اللہ نے ہم سے پہلے ایک مخلوق پیدا فرمائی تھی اس کا کیا نام تھا جنات لیکن جنات اللہ کی نافرمانی میں حدیں پار کر گئے تھے تو اللہ تعالی نے ان کے بعد پھر انسان کو پیدا فرمایا اس سے پہلے فرشتے موجود تھے جانور موجود تھے لیکن اللہ رب العزت نے جانوروں کو فرشتوں کو یا دیگر جو اللہ تعالی کی مخلوقات ہیں ان کو خیر اور شر میں تمیز کی یہ آپشن ان کو نہیں دی فرشتے جو اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے اس کو اسی طرح بجا لاتے ہیں جس طرح اللہ تعالی کی مشیعت ہوتی ہے اور جو جانور ہیں ان کے اندر اکل کا مادہ ہی نہیں ہے بس اللہ تعالی نے پیدا کیا کھاتے پیتے ہیں زندگی جیسی ان کی ہوتی ہے گزارتے ہیں اور مر جاتے ہیں جنات کو اللہ تعالی نے خیر اور شر میں تمیز کرنے کی توفیق دی تھی لیکن جنات میں سے اکثر میں زیادہ تر نے شر کو چنا اور قرآن میں اکثر جگہ پہ جنات کے لیے شیعتین کا ہی لفظ استعمال ہو گیا کیونکہ ان میں سے ہی اکثر شیعتیں لیکن پھر اللہ تعالی نے انسان کو بیدا فرمایا اور انسان کو اللہ تعالی نے کیوں خیدہ فرمایا کہ وہ خیر اور شر میں سے تمیز کر سکے اور جو خیر جو نے اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اللہ 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 ان کا دوست ہو جائے اور پھر اللہ تعالی ان کو جنتوں میں داخل فرمائے اور ان کو انہوں انعامات سے نوازے کہ جو کسی اور مخلوق کے حق میں نہیں ہیں اور پھر اللہ تعالی نے انسان کو اس قدر اشرف المخلوقات بنایا کہ جو فرشتے اللہ تعالی کی حکم مدولی کر ہی نہیں سکتے اللہ کا نظام پوری کائنات میں چلا رہے ہیں اللہ کے حکم سے ان فرشتوں کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ سجدہ تعظیمی کرو یعنی عزت کرو آدم کی انسان کی تو اس دنیا میں پھر اللہ تعالی نے انسان کو بھیجا اس زمین پر اتارا لیکن اس زمین پر اس دنیا کی یہ جو زندگی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر آپ سب نے یہاں پہ قریب میں دیکھا ہی ہوگا سمندر میں آپ ایک سوئی ڈالیں اور اس کو باہر نکال لیں تو اس کے ساتھ پانی جتنا لگ جائے گا وہ مثال ہے اس دنیا کی زندگی کی آخرت کی زندگی کے مقابلے جب سے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تب سے لے کر آج سے دس بیس تیس چالیس سال پہلے تک ہم سب کدھر تھے عالمِ ارواہ میں تھے اور ایک روایت کے مطابق انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں آئے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے سات لاکھ سال وہ سات لاکھ سال ہم نے عالمِ ارواہ میں گزارے ہیں وہ تو ہم سو رہے تھے اس میں خیر شر نیکی بدی مشکل آسانی کا کوئی کونسپ نہیں تھا لیکن اب ہم اس دنیا میں آگئے ہیں اس دنیا میں وہ جو سوئی کے ساتھ پانی کا کترہ کترہ بھی پورا نہیں لگتا اگر آپ سوئی کو پانی میں ڈبوائیں تو سمندر کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی اتنی سی ہے اس کے بعد جو زندگی ہے نا تو وہ جو سوئی کے ساتھ پانی کا کترہ لگائے کتنے کترے چاہیے ہوں گے سمندر بھرنے کے لئے کتنے کترے چاہیے گنتی میں نہیں آسکتے گنتی ختم ہو جائے گی خرب تک ہی آتی ہے مجھے عرب خرب خرب سے آگے بتا نہیں کیا ہوتا ہے وہ جتنے مرضی آپ ملالیں سمندر نہیں بھر سکتے آپ اس سے ٹھیک ہے گنتی ختم ہو جائے گی تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اگر کسی نے سو سال بھی جی لیا دو سو سال بھی جی لیا تو اتنی دفعہ یہ زندگی آپ خربوں دفعہ بھی گزارے نا پھر بھی آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی اور وہ جو زندگی ہے عربوں خربوں جتنی بھی جو گنتی آگے جاتی وہ ختم ہی کبھی نہیں ہوگی تو اس زندگی کا فیصلہ یہ چھوٹی سی زندگی سے ہونا ہے جس نے زرہ سی بھی خیر کی وہاں پر اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا اور جس نے زرہ سی بھی شر کی شر کا معاملہ کیا آخرت کی زندگی کا فیصلہ اس دنیا کے خیر اور شر کے مطابق حضرت آدم کو اللہ تعالی نے زمین پر کیوں بھیجا تھا ایک تو انسان بنا کر بھیجا آزمائش تھی لیکن پھر تمام جو انسان اس دور کے تھے ان کے لئے حضرت آدم پہلے نبی بھی تھے اور تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تک جتنے بھی گزرے ہیں وہ سب ایک پیغام لے کر آئے تھے وہ کیا تھا اللہ تعالی ہر گناہ معاف کر سکتا ہے شرک معاف نہیں کرے اگر کسی نے بال کے سر کے برابر بھی شرک کیا ہے تو وہ کبھی معاف نہیں ہوگا چاہے غلطی سے کیا توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا اس کے علاوہ اللہ چاہے تو کوئی گناہ بھی معاف کر فرما سکتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ یہی مین اور اہم پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا باقی معاملات اللہ تعالیٰ درست فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہمیں کس نے پیدا کیا کس نے پیدا کیا اللہ نے ہمیں رز کون دیتا ہے اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو یہاں بیٹھنے کی توفیق کس نے دی اللہ نے دی اولاد کون دیتا ہے زور سے بولیں اللہ دیتا ہے رز کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے اولاد کو رز کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے بیماری میں شفا کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے سر پہ چھت کون دیتا ہے اللہ لباس کون دیتا ہے سواری کون دیتا ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا اور واپس ہم نے ک Bake جانے اللہ کی طرف تو جب ہر چیز اللہ تعالی نے پیدا فرمائی اور ہر معاملہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہو رہا ہے اور لوٹ کے بھی اللہ کی طرف سے جانا ہے اللہ کی طرف ہی جانا ہے تو پھر ہم نے یہ یقین رکھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہیں یہ جب مجھے اور آپ کو یاد ہو گیا تو پھر میرا ہر ہر عمل اللہ کے لئے ہوگا پھر جب میں مزدوری کروں گا تو مجھے یاد رہے گا کہ یہ جو میں مال ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کر جا رہا ہوں اس میں میں اپنی جیب میں بھی کچھ ڈال سکتا ہوں لیکن جب مجھے یقین ہوگا کہ دینے والا اللہ ہے کھلانے والا اللہ ہے وہ رزق جتنا میرے نصیب میں لکھا ہے اتنا ہی ملائے گا تو پھر میں اس کے اندر ڈنڈی نہیں ماروں گا کیوں اس لئے کہ مجھے یقین اگر مجھے یقین نہیں ہے مجھے شک ہے اللہ کے رازق ہونے پر اللہ کے رازق ہونے پر شک ہے تو پھر میں ضرور کہوں گا کہ پتہ نہیں مجھے اللہ دے نہ دے نعوذ باللہ منزالک تھوڑا سا میں یہاں سے رکھ رہا ہوں جب میں اور آپ اپنے زبان سے تو کہتے ہیں زبان سے ہم کہتے ہیں اپنے عمل سے ہم کیا کر دیتے ہیں شرک کر دیتے ہیں اپنے عمل سے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میری کوشش میری جھوٹی قسم میری بددیانتی میری زور آزمائی میری طاقت میری سیاست اس سے مجھے رزق ملے گا اس سے میرے کام سفریں گے تو یہ میں نے زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا عمل سے میں نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے وہ کیا پیغام لے کر آئے قولوا لا الہ الا اللہ تفلح یہی پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ یہی پیغام حضرت اسمائیل علیہ السلام کا تھا لا الہ الا اللہ اسمائیل زبیح اللہ یہی پیغام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ یہی پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول جب میں اور آپ اپنے اندر دل میں یہ اتار لیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا اللہ کی طرف ہی جانا ہے اللہ ہی سارے معاملات چلانے والا ہے تو پھر ہمارے اندر ہماری صفائی شروع ہو جائے گی شرک سے میرا اور آپ کا دل پاک ہو جائے گا جب میرا اور آپ کا دل شرک سے پاک ہو جائے گا پھر ہمارا عمل بھی شرک سے پاک ہو جائے گا اور جب شرک ختم ہو جائے گا پھر پتہ کیا ہوگا اس وقت دنیا میں کراچی شہر کا تو ایسی آپ کو حالات کا پتہ ہے دکیتی، ڈاکیت، ظلم و ستم، قتل و غارت مارنے والے کو نہیں پتا ہوتا میں کیوں مار رہا ہوں مرنے والے کو نہیں پتا ہوتا میں کیوں مارا جا رہا ہوں پوری دنیا میں کہیں پر جنگ ہے کہیں پر بم برز رہیں کہیں پر کہت ہے کہیں پر ظلم و زیادتی ہے یہ دنیا ظلم سے اور نائنصافی سے قتل و غارت سے کیوں بھری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تمہاری ذات کے اوپر کوئی پریشانی مصیبت نہیں آتی مگر تم اسے محنت کر کے کماتے ہو تمہارے گھر پہ کوئی مصیبت پریشانی نہیں آتی مگر تم سب مل کر محنت کر کے کماتے ہو کہتے ہیں مزدوری کرنا مزدور مزدوری کرتا ہے پھر دھیاڑی لیتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو مصیبت پریشانی آتی ہے تم مزدوری کر کے وہ دھیاڑی لے رہے ہوتے ہو خود کمائی ہوتی ہے تم نے قرآن میں اللہ نے فرمایا میرے ذات پر پریشانی تکلیف اس لیے ہے کہ میں نے خود کمائی ہے میرے گھر میں پریشانی اس لیے ہے کہ میں نے خود کمائی ہے میرے محلے میں پریشانی اس لیے کہ سب کے گھروں میں گناہ اور اللہ کے نافرمانی ہو رہی ہے میرے شہر میں پریشانی ظلم زیادتی اس لیے کہ ہر محلے میں ہر گھر میں نائنصافی گناہ ہے اور میرے ملک میں نائنصافی اس لیے کہ ہر شہر میں نائنصافی ہے ہر شہر میں گناہ ہے اور پوری دنیا میں ظلم و زیادتی اس لیے کہ ہر ملک میں ظلم و زیادتی ہے پچھلی امتوں میں کوئی ناب طول کی کمی کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پوری بستی تباہ کر دی نام و نشان مٹا دیا کوئی شرک کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے پوری بستی مٹا دی ختم ہو گئی نام و نشان نہیں ہے آج کوئی زنا کرتا تھا پوری بستی مٹا دی کوئی عملے قومے لوت کرتا تھا بدکاری کرتے تھے مردوں سے اللہ تعالیٰ نے پوری بستی مٹا دی کوئی چلاکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کے حکمات کو بدلتا تھا اصحاب السبت کی طرح بنی اسرائیل کی طرح اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا آج میں اور آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں پہ ان سب میں سے کون سی برائی ہو رہی ہے جتنی میں نے نام لی تمام کی تمام ہو رہی ہے تمام کی تمام ہو رہی ہے ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک بزرگ تھی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اتنا آرہم اور راہمین ہے تو پھر بندے کو تکلیف میں کیوں ڈالتا ہے تو میں نے ان کو تو کیا کہتا میں تو خودچپ ہو گیا لیکن میں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ اتنا انصاف پسند ہے ایک ایک برائی اور ظلم کرنے والے بستی کو مٹا دیتا تھا ہر برائی کرنے والوں کو کیسے کھانا دے رہا ہے ہر برائی کرنے والوں کو کیسے کپڑے پینا رہا ہے ہر برائی کرنے والوں کو کیسے اچھی فوج اور ریٹم بام اور سب کچھ دیا ہے میں تو دونوں سوالوں کا جواب نہیں میرے پاس اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اسی لئے ہمیں رزق دے رہا ہے اسی لئے ہمارے سروں پر ابھی چھت موجود ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ ابھی تک ہمیں روٹی کھلا رہا ہے اسی لئے ابھی بھی بیماری میں شفاہ دے دیتا ہے اسی لئے ابھی بھی ہماری اولاد لولی لنگڑی اکثر نہیں ہوتی اسی لئے ابھی بھی ہمیں رزق مل رہا ہے ہمارے معاملات کچھ نہ کچھ چل رہے ہیں ارحم الراحمین ہے اس کی رحمت ہے رحمت ہے رحمت ہے لیکن جب ہم شرک سے توبہ کر لیں گے شرک سے پناہ مانگ لیں گے تو کیا ہوگا حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی اور جو فصلیں ہوں گی زمین کی زمین اس میں سے کچھ نہیں رکھے گی سب اگا دے گی ابھی تو فصل ہوتی نا اب دانہ ڈالتے ہیں کچھ فیصد فصل ہوتی ہے کچھ خراب ہو جاتی ہے کچھ کو پرانی ہو جاتی ہے کچھ پر بارش پڑ جاتی ہے زمین اپنی فصل میں سے کچھ نہیں رکھے گی سب اگا دے گی اور بارش کبھی وقت پر ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی کبھی کم ہوتی ہے کبھی بہت زیادہ ہوتی ہے سلاب آ جاتے ہیں پھر حدیث شریف میں آتا ہے جب یہ شرک سے دنیا پاک کر دیں گے اللہ کی توفیق سے اندھان تو پھر کیا ہوگا آسمان اپنی بارش میں سے کچھ نہیں رکھے گا سب برسا دے گا ہر طرف فشالی ہوگی کوئی غمگین نہیں ہوگا کوئی بیمار نہیں ہوگا کوئی پریشان نہیں ہوگا حتیٰ کہ موزی جانور سامپ بھیڑیا شیر بچو انسانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلیں گے اور کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے یہ جتنی پریشانی میں نے اور آپ نے سب نے یہاں پالی ہوئی ہے پھیلائی ہوئی ہے یہ کیوں ہیں یہ میرے عمل کی وجہ سے یہ آپ کے عمل کی وجہ سے ہے جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں دعو لدہ لیتا ہوں تو دھول جاتا ہوں کہ دینے والا اللہ ہے جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں گناہ کر لیتا ہوں دھول جاتا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے جہاں پر جس کو آج کے دور میں وہ بڑا مقولہ بڑا فٹ آتا ہے کہ شریف وہی ہے جس کو موقع نہیں ملا جس کو موقع مل گیا جس کو کوئی گناہ کا موقع ملا کوئی اختیار ملا وہ ظلم بھی کر رہا ہوتا ہے وہ زیادتی بھی کر رہا ہوتا ہے وہ نائنصافی بھی کر رہا ہوتا ہے وہ حرامکاری بھی کر رہا ہوتا ہے میں نے اور آپ نے جب یہ راسخ کر لیا یہ مان لیا جان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی کام نہیں ہوتا تو آپ کبھی کسی نیک کے آگے کسی مالک کے آگے پشانی نہیں جھکائیں گے کبھی کوئی ہاری جو ہے وڈیرے کا پاؤں نہیں پکڑے گا کہے گا میں صرف اللہ کے آگے جھکتا ہوں اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا وہ ایک سجدہ جسے تو گھران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات صرف اللہ کے آگے جھک جائیں کسی مالک کے آگے نہیں جھکنا پڑے گا کسی سیاستدان کے آگے نہیں جھکنا پڑے گا کسی وڈیرے کے آگے نہیں جھکنا پڑے گا کسی دولت مند کے آگے نہیں جھکنا پڑے گا یہ پیشانی لے کر اللہ کے آگے جھکا دیں گی اللہ تعالیٰ ہر وڈیرے کو ہر بڑے کو ہر طاقتور کو ہر ایک کو زیر کر دے گا اپنے انفرادی معاملات بھی درست ہو جائیں گے اجتماعی معاملات بھی درست ہو جائیں گے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر کوئیزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیسٹ کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لیے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ